اچھا بھئی آج گردانیں شروع ہو رہی ہیں سب سے پہلے ماضی کی گردان آئی تھی پھر آگے مزارے اسی طرح پھر آگے نحی امر وغیرہ ساری گردانیں سب تھی ذکر کریں گے بھئی ترتیب سے دوستو سے پہلے گردان ذکر کر رہے ہیں بھئی ماضی معروف کی ماضی معلوم کی دیکھئے گردان بھئی تو یہ چودہ سیغے ہیں چودہ سیغے یہ ماضی معلوم اسے کہتے ہیں اور اسی طرح ماضی معروف کہلیں اس میں دیکھئے چودہ سیغے ہیں پہلے چھ سیغے جو ہیں غائب کے ہیں یعنی ان کا فائل غائب ہوگا یعنی اس میں ضمیر ہوگی اور پھر اس کے بعد چھ سیغے مخاطب کے ہیں بھئی پہلے چھ سیغے کس کے ہیں غائب کے کون کون سے یہ چھ سیغے غائب کے ہیں پھر اگلے چھ سیغے مخاطب کے ہیں اور پھر اس کے بعد دو سیغے متقلم کے ہیں پھر یہ جو چھ سیغے پہلے چھ سیغے تھے غائب کے ان میں سے پہلے تین مذکر کے ہیں زاربہ زربہ زربو اگلے تین سیغے مؤنس کے ہیں مؤنس غائبہ کے زاربت زربتا زربنا پھر اگلے چھ سیغے جو مخاطب کے تھے ان میں بھی اسی طرح پہلے تین سیغے کس کے ہیں مذکر کے ہیں زربتا زربتما زربتوں اور اگلے تین سیغے مؤنس کے ہیں جبکہ متقلم کے سیغے مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور مونس دونوں کے لیے اسی طرح استعمال ہوتے ہیں تو پہلے چھ سیغے کس کے ہیں غائب کے اگلے چھ سیغے مخاطب کے اور پھر آخری دو سیغے متقلم کے پھر یہ جو چھ سیغے پہلے غائب کے تھے ان میں سے پہلے تین سیغے کس کے ہیں مذکر کے اگلے تین سیغے مونس کے پھر اس کے بعد اسی طرح جو اگلے چھ سیغے مخاطب کے ہیں ان میں پہلے تین کس کے ہیں مذکر کے اور اگلے تین مونس کے مونس کے سیغے ہیں پھر بھئی جو مذکر غائب کے پہلے تین سیغے ہیں ان میں یاد رکھئے ترتیب یہ کہ پہلا سیغہ واحد کا ہوتا ہے دوسرا تصنیہ کا یعنی دو کے لیے آتا ہے اور تیسرا جمع کا سمجھ میں آیا بھئی تو زارابہ کونسا سیغہ ہے مفرد غائب بھئی مفرد مذکر غائب کیا ترجمہ ہوگا پٹائی کی اُس ایک شخص نے غائب کے لیے ہے متقلم کے لیے ہوتا تو مانا ہوتا میں نے پٹائی کی مخاطب کے لیے ہوتا تو تم نے پٹائی کی لیکن یہ غائب کے لیے ہے اُس نے پٹائی کی اُس نے پٹائی کی اور مذکر ہے مونس ہے مذکر تو یوں ترجمہ کریں گے اس ایک شخص نے پیٹائی کی زارہ بھا یہ تصمیہ کا سیغہ آ گیا تو اسی طرح غائب کا ترجمہ کرو بھئی ان دو آدمیوں نے پیٹائی کی زارہ بھو ان سب آدمیوں نے پیٹائی کی زارہ بت کے اندر بھئی اب وہی غائب کے سیغے ہیں زارہ بت زارہ بتا زارہ بنا اسی ترتیب سے ان میں پہلا سیغہ مفرد کا دوسرا تصمیہ کا اور تیسرا جامعہ کا لیکن مونس کے ہوں گے اب ترجمہ اسی کے مطابق زارہ بت اس ایک عورت نے پیٹائی کی زارہ بتا ان دو عورتوں نے پیٹائی کی زارہ بنا ان سب عورتوں نے پیٹائی کی پھر مخاطب کے اگلے تین مخاطب مذکر کے جو سیغے ہیں اس میں بھی یہی ترتیب ہے پہلا مفرد کا سیغہ ہے دوسرا تصمیہ کا اور تیسرا جامعہ کا زارہ بتا یہ دو مخاطب کے لئے اور اگر زیادہ ہوں دو سے تو پھر کیسے کہیں گے زارہ بتا تو زارہ بتا تو ایک مرد نے پیٹائی کی زارہ بتما تم دو مردوں نے پیٹائی کی اور زارہ بتا تم تم سب مردوں نے پیٹائی کی زارہ بتا ہے زارہ بتا ہے اب یہ وہی مخاطب کے سیغے شروع ہو گئے تین مونس مخاطبہ کے ہیں اور اسی ترتیب سے پہلا مفرد کا دوسرا تصمیہ کا اور تیسرا جامعہ کا تو زارہ بتا کیا معنی؟ تو غورت نے پیٹائی کی اصل ترجمہ تو وہ یہ زارہ بتی تو نے پیٹائی کی لیکن کس کو کہیں گے یہ مونس اگر ہو بئی تو پھر کہیں گے زارہ بتی اگر وہی ایک مذکر ہو تو کیا کہیں گے زارہ بتا اگر مونس ہو تو کیا کہیں گے زارہ بتی تو تو ایک عورت نے پیٹائی کی اور زارہ بتو ماں تم دو عورتوں نے پیٹائی کی اور زارہ بتو نا تم سب عورتوں نے پیٹائی کی اور ضربتو یہ واحد متقلم کا صیغہ ہے اور ضربنا اسے جمع متقلم بھی کہتے ہیں متقلم معل غیر بھی کہتے ہیں تو ضربتو واحد متقلم کا صیغہ ہے یہ جبکہ متقلم ایک ہے بھئی ایک سمجھے ہیں واحد متقلم صرف اپنی ذات کے ذکر وہ کر رہا ہے چاہے مذکر ہو چاہے معند اگر کہنے والا مرد ہے کہ میں نے پٹائی کی تو وہ بھی کہے گا ضربتو اگر کہنے والی عورت ہے تو وہ بھی کیا کہے گی ضربتو تو دونوں کے لئے یہی چیغہ اور ضربنا اگر متقلم اپنے ساتھ اور کو بھی ملائے ہوئے دیکھو ضربنا ہم نے پٹائی کی کیا صرف بات کرنے والا اپنا کہہ رہا ہے یا اپنے ساتھ کسی اور کو بھی ملا رہا ہے کہ ہم نے پٹائی کی معلوم ہو پٹائی کرنے والا صرف یہ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ اور بھی ہیں اب چاہے تو یہ دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں سب کے لئے یہی آئے گا مذکر ہوں پھر بھی یہی معنص ہوں تو پھر بھی یہی ضربنا کہیں گے بھئی ضربنا بات سمجھ میں آگئی بھئی تو ان میں سے ہر ایک کے سامنے اب فارسی ترجمہ ہے بھئی انہوں نے بتلایا تھا نا کہ اب ہم بارہ اقسام کے معانی کیا کریں گے بیان کریں گے تو وہ دیکھو ہر ایک کا آگے اس کے معنی بیان کر رہے ہیں بھئی ضربا کا معنی کیا 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 زد آن یک مرد پٹائی کی اس ایک مرد نے آگے کیا ہے ضربا زدند آن دو مرد آن دو مرد آن دو مرد آن زدند ہونا چاہیے بھئی پٹائی کی ان دو مردوں نے زدند آن ہما مرد آن پٹائی کی ان سب مردوں نے اچھا اس کے بعد ضربت زد آن یک زن پٹائی کی اس ایک عورت نے ضربت آن زدند آن دو زنہ پٹائی کی ان دو عورتوں نے ضربنا زدند آن ہما زنہ پٹائی کی ان سب عورتوں نے ضربت آن اب مخاطب کے سیغے آگئے ضربت آن زدی تو یک مرد پٹائی کی تو ایک مرد نے ضربت آن زدند شما دو مردان پٹائی کی تم دو مردوں نے ضربت آن زدند شما ہما مردان پٹائی کی تم سب مردوں نے شما کا مانت تم آپ ضربت آن زدی تو یک زن پٹائی کی تو ایک عورت نے ضربت آن زدند شما دو زنہ پٹائی کی تم دو عورتوں نے یہ متقلم کا سیغہ آگیا یا یک زن پیٹائی کی میں ایک مرد نے یا ایک عورت نے میں نے بتایا تھا مذکر مونس دونوں کے لئے آئے گا زرہ بنا زدیں ما دو مردان یا دو زنہ یا ہما مردان یا ہما زنہ پیٹائی کرتے ہیں پیٹائی کی ہم دو مردوں نے تصمیہ مذکر متقلم کے لئے بھی آ سکتا ہے یا دو زنہ یا پیٹائی کی ہم دو اور دونے یعنی مونس کے لئے بھی آ سکتا ہے مونس تصمیہ متقلم کے لئے یا ہما مردان یا پیٹائی کی ہم سب مردوں نے تو یہاں دیکھو جمع کیا ہے دو سے زیادہ ہوں اور مرد ہوں تو پھر بھی وہی یہی سیغہ متقلم لے کر آئے گا یا ہمہ زنہ پیٹائی کی ہم سب عورتوں نے یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آگئی اب آپ نے یہ گردان یاد کرنی ہے بھئی گردان یاد کرنی ہے اور اس میں یہ فارسی ترجمہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں گردان یاد ہو اور آپ کو علم ہونا چاہیے بس کہ پہلے تین سیغے کس کے ہوتے ہیں مذکر غائب کے اور ان میں بھی کیا ترتیب ہوتی ہے پہلا سیغہ واحد کا ہوتا ہے دوسرا ترجمیہ کا تیسرا جمع کا پھر اس کے بعد اگلے تین سیغے کس کے ہوتے ہیں مونس غائبہ کے اور اس میں بھی پھر یہی ترتیب ہوتی ہے پہلا سیغہ واحد کا دوسرا تسنیہ کا تیسرا جمع کا اگلے تین سیغے مخاطب مذکر کے ہوتے ہیں ان میں بھی یہی ترتیب واحد تسنیہ اور جمع پھر اس سے اگلے تین سیغے کس کے مخاطب مونسہ کے اور اس میں بھی وہی ترتیب پہلا مفرد دوسرا تسنیہ اور تیسرا جمع کا ہے اور پھر دو سیغے کس کے ہیں متقلم پہلا واحد متقلم کا اور دوسرا جمع متقلم کا سمجھ میں ہے آپ کو تو ویسے علمی ہوگا ان سارے سیغوں کا معنی بھی معلوم ہوگا گردان بھی ہو سکتا یاد ہو لیکن میں ذرا تھوڑی سی تفصیل بیان کر رہا ہوں وجہ یہ کہ یہاں میرا مقصد ہے آپ کو حضرت شیخ رحم اللہ کا وہ طریقہ بتلا ہوں بھئی تو یہ جو صرف پڑھانے کا طریقہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت یہ کوئی ثانیہ یا ثالثہ والوں کے لیے نہیں ہے یہ جس کو بالکل ابتداء سے صرف شروع کروانی ہے یعنی اولا میں کہہ لیں تو اس کے لیے یہ طریقہ ہے بھئی اب اس کو تو نہیں پتا ذرہ بہا ذرہ بہا ذرہ بہا کیا کیا فرق آ رہا ہے تو آپ نے اس کے سامنے بس تھوڑا سا بیان کرنا ہے پھر بیان کرنے کے بعد اگلے دن اس سے ایک سیغہ پوچھتے جائیں بھئی تھوڑی تھوڑی مشک ساتھ ساتھ کرواتے جائیں وہ چند دنوں میں ہستہ ہستہ اس کی مناسبت ہو جائے گی بھئی تھوڑی تھوڑی اس کی مشک ساتھ کرواتے جائیں مثلا پوچھ لیے اگلے دن بھئی ذرہ بہا کیا مانا ہے ذرہ مانا پوچھ لیے پھر کبھی کبھی بیچ میں سے کوئی سیغہ پوچھ لیے اچھا بھئی ذرہ بہو کون سا سیغہ ہے ذرہ بننا کون سا سیغہ ہے تو وہ آہستہ آہستہ مشک ہوگی اس کی مناسبت ہوتی چلی جائے گی اور پھر یہ گردانیں اسی طرح آرام آرام سے چلاتے جائیں یہ کتاب مکمل ہوتی ہے پھر اس کے بعد وہ کاپی ہے بھئی جس میں وہ لکھواتے تھے وہ ابواب ہیں بڑا آسان طریقہ ہے بھئی بہت آسان اتنا آسان طریقہ ہے کہ بیان نہیں ہو سکتا بھئی اور بلکل مبتدی طالب علم ہوگا لیکن تین چار مہینے میں انشاءاللہ زبردست سرفی بن جائے گا اور اب اب تو آپ دیکھتے ہیں بھئی اولہ میں بھی سرف پڑھائی جاتی ہے اس سانیہ میں بھی سرف پڑھائی جاتی ہے اس سے آگے تو وفاق والوں نے سرفی نکال دی ہے کہ ضرورت ہی نہیں اس کی لیکن یہ دو سال بھی کافی ہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں بھئی اس چیز کی اسی بیت اکثر طلبہ کو پھر بھی سیغوں کا پتہ نہیں ہوتا وہ الگ ہے کوئی استاد ہو وہ زیادہ محنت کروا دے ٹھیک ہے ایسے بھی اچھے پڑھنے والے بھی ہوں گے اچھی گردانیں جنہیں یاد ہوں لیکن اکثر کا آپ حال دیکھیں گے سرف میں بڑی کمزوری ہے لیکن یہ طریقہ ایسا عجیب طریقہ اور مبارک طریقہ ہے کہ انشاءاللہ تین چار چار ماہ کے اندر چار ماہ کے اندر اب وہ مکمل ہو جاتے ہیں اور وہ طالب علم بہترین سرفی بن جاتا ہے بھئی اچھا بھئی اگلی گردان بھی طریقہ آگیا آپ کو بھئی ٹھیک ہے اس طرح بیان کرنا ہے اب ہم تین چار گردانیں جلدی جلدی کر لیتے ہیں بھئی اچھا دوسری گردان کونسی ہے ماضی مجھول کی بھئی ماضی معروف ہے ایک ماضی مجھول ہے ماضی معروف وہ ہے جس میں فیل کا کرنے والا معلوم ہوتا ہے زارابہ کا کیا ترجمہ ہے پٹائی کی اس ایک شخص نے اب آگے مجھول کے سیغے آ رہے ہیں مجھول بنانے کا طریقہ بھئی کہ اول ماضی کیا تھی مسالاں زارابہ مجھول بنانے کا کیا طریقہ ہے کہ آخر سے ما قبل کو آخر میں کیا ہے با با سے ما قبل کیا ہے را اس آخر سے ما قبل کو کسرا دے دیا جائے اگر کسرا نہ ہو اور شروع کے کیا دے دیا جائے زمہ پیش دے دیا جائے تو کیا بن گیا زارابہ سے زوریبہ بن گیا سمجھ میں آیا بھئی تو اس طرح یہ زوریبہ سیغہ بنا اسی طرح سب میں ہے تو اب یہ گردان دیکھئے بھئی زوریبہ زوریبہ زوریبو زوریبت زوریبتا زوریبنا زوریبتا زوریبتو ما زوریبتم زوریبتی زوریبتو ما زوریبتو نہ زوریبتو زوریبنا اچھا تو دیکھو وہی زارابہ فیل معروف تھا اور اب کیا گردان کر رہے ہیں زوریبہ یہ کیا ہے زوریبہ کا معنی ہے پٹائی کی اس ایک مرد نے اور زوریبہ کا معنی ہے پٹائی کیا گیا وہ ایک مرد اب کس نے پٹائی کی یہ پتہ نہیں تو یہ کیا ہے فیلے مجھول کہلاتا ہے پچھلے میں کیا تھا پٹائی کی کس نے پٹائی کی بھئی اس ایک مرد نے پٹائی کرنے والا معلوم تھا لیکن زوریبہ کا معنی ہے اس ایک مرد کی پٹائی کی گئی پٹائی کس نے کی کون ہے یہ فیل سر انجام دینے والا اس کا ذکر ہی نہیں ہوگا اسی طرح زوریبہ تصمیع کا سیغہ کیا ترجمہ ہوگا ان دو مردوں کی پٹائی کی گئی اب کس نے کی ان کی پٹائی کوئی ذکر نہیں تو یہ کیا کہلاتا ہے فیلے مجھول کہلاتا ہے جی تو زوریبہ تصمیع کا تصمیع کا تیسرا جمع کا اگلے تین سیغے کس کے ہیں مونس غائبہ کے اچھا اس میں بھی کیا ہے پہلا مفرد کا سیغہ دوسرا تصمیع کا تیسرا جمع کا اگلے تین سیغے مفرد مذکر مخاطب کے ہیں ان میں بھی وہی ترتی پہلا سیغہ مفرد کا دوسرا تصمیع کا تیسرا جمع کا اور اگلے تین سیغے کس کے ہیں مونس مخاطبہ کے اس میں بھی وہی ترتی پہلا مفرد کا دوسرا تصمیع کا تیسرا جمع کا اور آخری دو سیغے کس کے ہیں متقلم کے ہیں تو اس میں بھی اسی طرح ایک ایک سیغے کی تفصیل بیان کر دیں اس کو سمجھ میں آ جائے پھر اس کے بعد اگلے دن گردان سنیں اس سے تھوڑی تھوڑی مشک کروائیں سمجھ میں آیا تو یہ آپ نے سیکھتے ہی پھر پڑھانا بھی شروع کر دیں اپنے شاگرد تلاش کریں اور ان کو سکھائیں سکھانے سے آپ کی بہت جلدی مشک ہو جائے گی بہترین بھی آگے دیکھیں فیل مزارے بھی صرف کبیر فیل مزارے معلوم یاد رکھئے یہ صرف کبیر کہلاتی ہے یہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں جو ماضی کی گردانیں دو پڑی معروف اور مجھول کی اور یہ مزارے معلوم اور مزارے مجھول آگے آ رہے ہیں ان کی یہ گردان ہے بھئی یہ چودہ چودہ سیغے ہیں یہ صرف کبیر کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے کیونکہ اس میں ہر گردان سیغے کے سارے سیغے آگئے ماضی کے چودہ سیغے تھے وہ سارے کے سارے آگئے تو یہ صرف کبیر ہے بڑی گردان ہے جس میں سارے سیغے ذکر کیے جاتے ہیں پھر آگے ایک صرف صغیر آئے گی وہ ابواب آئیں گے اس صرف صغیر میں یہ ہے کہ ہر گردان سے ایک ایک دو دو سیغے لیا جاتے ہیں ایک ایک سیغہ لیا جاتا ہے ہر گردان سے سمجھ میں ہے تو اسے کیا کہتے ہیں صرف صغیر کہتے ہیں اور یہ صرف کبیر ہے کیونکہ اس میں سارے سیغے ذکر ہوتے ہیں تو یہ بڑی گردان تو افیل مزارے معلوم مزارے میں آپ جانتے ہیں مزارے کے حال کا معنی بھی ہوتا ہے اور مستقبل کا معنی بھی ہوتا ہے اس کے اندر جیسے دیکھئے یہ مزارے معلوم کا پہلا سیغہ اس کا کیا ذریبو کا کیا معنی ہے وہ ایک شخص پیٹائی کرتا ہے ماضی میں تو تھا گزشتہ زمانے میں اس ایک شخص نے پیٹائی کی اور یہ ذریبو کا کیا معنی ہے وہ ایک شخص زمانہ حال میں پیٹائی کرتا ہے یا وہ ایک شخص زمانہ مستقبل میں پیٹائی کرے گا تو دونوں معنی اس کے آتے ہیں حال کا معنی بھی ہے اس میں اور مستقبل کا معنی بھی ہے حال اور مستقبل دونوں کا سمجھ میں آیا بھئی تو میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا کہ جب یاد کروائیں طالب علم سے تو صرف گردان یاد کرنی ہے یہ ترجمہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہاں ترجمہ سمجھا دینا ہے یہاں بھی اسی طرح ہے ترجمہ سمجھا دینا ہے اس کو ترجمہ کو یاد کروانے کی ضرورت نہیں فارسی میں ترجمہ یاد کرنا تو مشکل کام ہے ہر ہر سی غیقالک ترجمہ یاد کریں اچھا تو دیکھئے یہ گردان بھئی یزربو یزربانی یزربون تضربو تضربانی یزربنا تضربو تضربین تضربانی تضربنا اضربو نزربو اسی طرح مزار judging مچھوز کی کردان دیکھئی جئے بھئی یوزربو یزربانی یزربون تضربو تضربانی یزربنا اضربو نزربو اچھا یہ اضربو وہ کیا ترجمہ ہوگا پیٹائی کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک شخص یزربانی پیٹائی کرتے ہیں یا کریں گے وہ دو شخص وہ دو مرد بھئی مرد کہیں بھئی شخص تو اس کا اطلاق مذکر پر بھی ہو جاتا ہے مونس پر بھی بھئی یاد رکھنا یزربو پیٹائی کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد تزربو پیٹائی کرتی ہے یا کرے گی وہ ایک عورت تزربانی پیٹائی کرتی ہیں یا کریں گی وہ دو عورتیں یزربنا پیٹائی کرتی ہیں یا کریں گی وہ سب مرد بھئی تو مزارے میں دونوں مانع ہوتے ہیں حال کے بھی عورت لیکن ایک وقت میں ایک ہی مراد ہوتا ہے جہاں بھی اس سے اعمال ہوگا موقع کو دیکھا جائے گا کہ یہاں کس کا ارادہ کیا ہے بھئی اس نے حال کا ارادہ کیا ہے یا مستقبل کا ارادہ کیا ہے بھئی تو تزربو کا مانع پیٹائی کرتا ہے تو ایک مرد تزربانی پیٹائی کرتے ہو تم دو مرد تزربون اور پیٹائی کرتے ہو تم سب مرد بھئی اسی طرح آخر تک بھئی اچھا آگے ایک مزارے مجھول دیکھ دیجئے بھئی یو زربو کس کے بنانے کا طریقہ بھئی آخر سے ماہ قبل کو فتحہ دے دیں گے ماضی میں تو کیا دیا تھا کسرہ زیر دی تھی آخر سے ماہ قبل کو مجھول میں اور یہاں پر کیا دے دیں گے زبر اور شروع کو کیا دے دیں گے اگر پیش نہیں ہے تو پیش دے دیں گے اگر پہلے سے ہے تو اسی طرح رہے گا تو یزریبو سے کیا بن گیا یو زربو اور یو زربو کا کیا ترجمہ ہوا پیٹائی کی جاتی ہے یا کی جائے گی اس ایک مرد کی پیٹائی کی جاتی ہے یا کی جائے گی اس ایک مرد کی یو زربانی پیٹائی کی جاتی ہے یا کی جائے گی ان سب مردوں کی ان دو مردوں کی ان دو مردوں کی یزربو نا پیٹائی کی جاتی ہے یا پیٹائی کی جائے گی ان سب مردوں کی تو دیکھو کون پیٹائی کرے گا یہ معلوم نہیں یہ فیلے مجھول کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے فیلے مجھول اسی طرح آخر تک یہ سیغیں ہیں بھائی دیکھئے گردان یزربو یزربانی یزربو نا تزربو تزربانی تزربو نا تزربین تزربانی تزربنا ازربو نزربو بھائی میں نے تو آپ کو ایک ہی دن میں چار گردانیں پڑھا دی آپ نے اس طرح نہیں کرنا بھئی سمجھ میں ہے اس طلبہ کو دیکھیں کہ وہ کس کی طرف بلکل مبتدی طالب علم ہے تو اس کو بس اسی کے مطابق تھوڑا تھوڑا پڑھاتے جائیں ایک گردان دے دی اور پھر اس کی تھوڑی مشک کروائی بھئی تو اب یہ کل آپ نے یہ چاروں گردانیں یاد کرنی ہیں اور خوب پختہ ہوں بھئی اٹکنا اگر اٹکتے ہیں گردان میں تو معلوم وہ نہیں یاد نیوالی صاحب کو گردانیں جب سناتا تھا کہیں تھوڑا سا اٹک جاتا بس کہتے بھئی سبق نہیں یاد کیا جو دوبارہ یاد کر گیا پھر بھیج دیتے ہیں پھر پختہ کر کے جاتا تو بلکل بغیر اٹکے جب میں سناتا تھا پھر وہ آگے عمومن تو سبق میں یاد کر ہی لیتا تھا کبھی یہ ایسا ہو جاتا کہیں ویسے زبان بھی اٹک جاتی تو برحال وہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ ویسے زبان اٹکی ہے یا گردان کمزور ہے تو آپ نے بھی پڑھاتے ہوئے بس پوزرتے نہیں جانا گردان خوب پختہ ہونی چاہیے پھر ہی سیغے پھر سرف آئے گی سیغے نکالنا آئیں گے گردان میں تو بلکل سانس لینے کی بھی گنجائش نہیں ہے چیز ہے فر فر ایک لمحے میں ساری سنانی مجھے یاد ہے ایک مرتبہ بڑے بھائی مولانا زبیر صاحب کو پڑھا رہے تھے گردان بہت پرانی بات تو انہوں نے گردان سنائی تو کہیں اٹکے یا کوئی غلطی ہوئی کہتے ہیں نہیں بھائی سبق تمہیں نہیں یاد جاؤ پھر دوبارہ یاد کر کے کہتے ہیں گردان اس طرح یاد کرتے ہیں پھر انہوں نے والی صاحب نے خود گردان وہی پڑھی بھائی اتنی رفتار سے سنائی اتنے حیران ہو گئے سارے سن کے میں ہی تھا صرف اس طرح کو بڑے بھائی اتنا حیران ہوا ہے مطلب انہوں نے دیکھو وہ طالب علمی کے زمانے میں پڑھی تھی اور آپ کو اتکم اتکم میرے خل چالیس سال بعد وہ کبھی انہوں نے توہرائی ہو گئی یہ گردانیں جو ہم پڑھیں گے وہ ایسی زبردست ہیں ایسی زبردست ہیں بھائی کہ پھر ذہن سے نکلتی نہیں ہے انشاءاللہ پھر ایک دفعہ پڑھ لیں گے آپ یاد کر لیں گے پھر دس سال بعد یہ اقدام آپ کو کہیں سنانا پڑھے آپ کو ایسے یاد ہوگی کہ جیسے سورہ فاتحہ آپ کو یاد ہے تو کل یہ خوب پکے گردانیں پکی کرنی ہیں اور میں سیغے بھی ان میں سے پوچھوں گا ہم ان میں آپ نے پورا بتانے فلانسی غا ہے یہ فلانسی غا ہے فلانسی غا ہے چلی بس بہتا ہوا المرام واللہ علم بحقیقت الگلام بہتا تھا موسیقی